ایک دم نام کما کے گم نام ہوئی اداکاراؤں میں سے ایک ہے انو اگروال کہاں ہے انو اگروال اور کیوں بنائی انہوں نے فلمی دنیا سے دوری آئیے آپ کو بتاتے ہیں نبے کے دشک میں مادھوری جوہی اور شری دیوی جیسی ہیروینوں کے ابھینے کے لوگ دیوانے تھے اس دور میں انو اگروال نے اپنی پہلی ہی فلم سے درشکوں کا دل جیت لیا تھا فلم تھی مہش بھٹ کے نردیشن میں بنی آشکی جس کے گانے آج بھی اولڈ اس گولڈ کی کتار میں ٹاپ سانگز میں آتے ہیں اس فلم میں انو اگروال کی اپوزٹ تھے راحل روی 1990 میں آئی یہ فلم اس وقت کی سوپر ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی اس فلم سے انو اگروال نے ابھینے کے سفر کی دھماکی دار شروعات کی لیکن پھر ایسا دھماکہ کرنے والی کوئی فلم انہیں نصیب نہیں ہوئی نو سال تک فلم پانے کے لیے انو اگروال نے خوب سٹرکل کیا لیکن سفل نہیں ہوئی اور دھیرے دھیرے انڈسٹری سے گائب ہونے لگی اس سے پہلے کی قسمت انہیں سکرین پر ہٹ ہونے کا ایک اور موقع نواز دی ایک بڑے حادثے نے انو کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی یہ ایکسیڈنٹ جتنا زبردست تھا کہ انو مہینے بھر کومہ میں رہی ایکسیڈنٹ میں انو کی یاداشت بھی چلی گئی گیارہ جنوری انیس سو انہتر کو دلی میں جنمی انو اگروال نے ایکس سال کی عمر میں فلمی سفر کی شروعات کی تھی اور پہلا بریک دیا تھا مہیش بھٹ نے آشکی میں انو کی ساتھ کی بھری خوبصورتی کے چلتے درشکوں نے آشکی فلم میں ان کے کردار کو کوپ سراہا اور وہ رات و رات سٹار بن گئی اس کے بعد انو نے کنگ انکل کنیادان ریٹرن آف جول تیف جیسی کئی فلمیں کی لیکن آشکی جیسی سفلتا پھر انہیں نہیں ملی انو نے بولی وڈ کے علاوہ ساؤتھ فلموں میں بھی قسمت آزمائی لیکن ڈوبتے کریئر کو کناران نہ مل سکا اور دھیرے دھیرے ان کا سٹارڈم ختم ہو گیا پھر انو نے فلمی دنیا کو چھوڑ کر سال انیسو چھانوے میں یوگ کی طرف جانے کا فیصلہ لیا لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا پہلے جس اداکارہ نے اپنے کریئر کو بچانے کے لیے سنگھرش کیا وقت نے اسے ایک ایسے حادثے کا شکار بنایا کہ اب زندگی کے لیے سنگھرش کرنا پڑا سال انیس سو ننیانوے میں انو ایک دردناک سڑک حادثے کا شکار ہوئی زندگی تو بچی لیکن انتیس دن کومہ میں رہی اس حادثے میں ان کا سادگی بھرا خوبصورت چہرہ پوری طرح بدل گیا ایکسیڈنٹ میں ان کی یاداشت پر تو اثر ہوا ہی انو کو چلنے پھرنے میں بھی دکت ہونے لگی تین سال تک انو کا علاج چلا اور وہ ٹھیک ہو گئی ٹھیک ہونے کے بعد انو نے اپنی پوری سمپتی دان کر سنیاس لینے کا فیصلہ کیا اور اس طرح فلمی جگت کا ایک چمچماتا ستارہ جو رات و رات روشن ہوا وہ کہیں گم ہو گیا پہلے چکا چوند بھری دنیا میں بولند ستارے کی شہرت اور پھر موت کے سائے سے جنگ جیتنے کے بعد اب انو اگروال مونگیر میں رہتی ہیں جہاں وہ یوگ سکھاتی ہیں انو سوشل میڈیا پر بھی کافی ایکٹیو ہیں اور وہ اکثر اپنے ویڈیوز فوٹوز اور اپنے فین سے اپنے وچار شیئر کرتی رہتی ہیں انو نے اپنے فلمی کریر میں صرف نو فلمیں کی لیکن پہلے ہی فلم سے درشکوں کے دلوں میں وہ مقام حاصل کیا جو کئی ستاریں تمام فلمیں کرنے کے بعد بھی نہیں حاصل کر پاتے آج انو بھلے فلمی جگت سے دور ہیں مایا نگری کے لیے گمنام ہیں لیکن آج ان کا اپنا خود کا ایک انسٹیٹیوشن ہے یہاں وہ لوگوں کو یوگ کی شکشہ دیتی ہیں